کرگل یود میں شامل رہے اور راشتپتی کے میڈل سے سممانت فوج میں لیفننٹ رہے محمد سناؤلہ کو ویدیشی گھوشت کرنے کے معاملے میں ایک نیا موڑ سامنے آیا ہے محمد قربان علی، محمد سبحان علی اور اجمل علی نام کے تین لوگوں نے بوکو پولیس ٹیشن میں سب انسپیکٹر چندرمل داز کے خلاف ایف آئی آر درش کروائی ہے سناؤلہ کے خلاف چندرمل داز کی ریپورٹ میں ان تینوں کا نام بطور گواہ لیا گیا تھا جبکہ ان تینوں کا کہنے کی وہ چندرمل داز سے کبھی ملے ہی نہیں ان تینوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے سناؤلہ کے خلاف کسی بھی معاملے میں نہ تو کوئی بیان دیا اور نہ ہی کوئی دستخط کی چندرمل داز وہ پولیس صدقاری ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ دوزار آٹھ میں سناؤلہ کے خلاف انہوں نے تین گواہوں کے بیان ریکارڈ کیا تھے حالانکہ چندرمال داس اب ریٹائر ہو چکے ہیں یہ سارا معاملہ ہے نیشنل ریزیسٹر فار سیڈیزن سے جھڑا ہوا جس میں جو غیر قانونی روپ سے آئے مسلمانوں کو چنہت کیا جا رہا ہے آسام میں اس میں سانہ اللہ کو بھی کر لیا گیا جبکہ وہ کرگل میں حصہ لے چکے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی ایکٹیو رہ چکے ہیں اپنے آپ میں ایک بہت انوکھی بات ہے میرے ساتھ ہیں سندیپ پھوکن ورشت پترکار ہیں اینیلسٹ ہیں نو تیس سے تعلق رکھتے ہیں آسام سے تعلق رکھتے ہیں معاملوں کے جانکاری میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ایک ریٹائر فوجی افسر کے خلاف غلط طریقے سے شکایت درس کر کے اسے ویدیشی گھوشت کیا جا سکتا ہے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ کئی عام لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہو یا ہو رہا ہو بلکل ممکن ہے وینوڈ جی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ کسی ایک سینک یا پورو سینک کو فورینر گھوشت کیا گیا ہے دراصل انہی کے کزن سناولہ کے کزن اجمل حق آپ کو یاد ہوگا کچھ مہینے پہلے ایک آیا تھا ایک case آیا تھا اجمل حق وہ بھی سینک رہ چکے ہیں اور ان کو بھی کئی دشکوں کے باعت ملتب جو کئی دشکوں کے لیے انہوں نے کام کیا بھارت کے سینہ میں اور اس کے بعد ان کو فورینر گھوشت کر دیا گیا فائنیلی وہ case ڈیسمیس ہو گیا انہوں نے اپیل کی اور وہ case ڈیسمیس ہو گیا اس case میں بھی ابھی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جن witnesses کے basis پہ ان کو گھوشت کیا گیا تھا فورینر اب ان witnesses نے case داخل کیا ہے against جو پولیس border police کے official ہے مسٹر داس اور اتفاق کے بات یہ ہے وینوڈ جی کی جو محمد سناولہ ہے وہ ریٹائر ہونی کے بات سینہ سے ریٹائر ریٹائرمنٹ کے بات انہوں نے خود وہ اسام بورڈر پولیس میں بھرتی ہوئے تھے ایک as an official اور انہی کو فورینر گھوشت کر دیا گیا تو یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ان کو یہ یہ فیس کرنا ہو رہا ہے آج اگر وہ بھی فورینر ڈیکلیئر ہو سکتے ہیں تو عام آدمی کی سنوائی کیا ہے جی اگر ان کے پاس گاؤں میں کاغذات نہیں ہے ڈاکیمنٹیشن نہیں ہے تو ان کی کیا سنوائی ہو سکتی ہے جی تو یہ بہت بڑی سوال ہے بہت بڑی سوال ہے یہ یہ اس سوال پہ کیندر سرکار کو اور سٹیٹ گورنمنٹ دونوں کو مل کے they will have to find a way جی پورے لوگ سوہ چناف کے دوران بی جے پی نے اتر پور کے راجیوں میں این ار سی کا مدہ خوب اٹھایا نیشنل ریزیسٹر فور سٹیزنز بی جے پی کے بڑے نتاؤں نے کئی بیان دیئے پاکستان سے میں آپ کو بتا دوں یہ پاکستان کا ذکر میں کیوں کر رہا ہوں پاکستان سے بہت بڑی تعداد میں ہندو شرنارتی آتے رہے ہیں اور یہاں بسنے کی خواہش ظاہر کرتے رہے ہیں اب ہندو کے نام پر لوگوں کے دل پگھل جاتے ہیں جبکہ وہ پاکستانی پہلے ہیں ہندوباد میں ہیں وہ یہاں سے وہاں نہیں گئے صدیوں سے وہی بسے ہوئے ہیں ان کے بڑے بزرگوں نے سن سن سینتالیس میں بھارت آنے کا فیصلہ نہیں کیا وہیں رہنا پسند کیا یعنی چاہے سن پینسٹ کی جنگ ہو سن اکتر کی جنگ ہو یا انیس سن نینانوہ کا کرگل ہو یہ لوگ دیش پک پاکستانی رہے ہیں اب ان کو سکھوں کو اور بہت دھرم کو ماننے والوں کو بھارتی ناغرکتہ دینے کا اعلان الیکشن کی ریلیو میں کر دیا گیا میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس میں الیکشن کی ریلیو میں یہ بھی کہا گیا کہ جو شننارتی ہندو ہیں سکھ ہیں بودھ ہیں ان کو دکت کوئی ضرور نہیں باقی سب کو ایک چن چن کر باہر نکالا جائے گا باقی بچ کون گئے جین کو ان کو بھی جینیوں کو بھی کوئی دکت نہیں باقی سب کو چن چن کے باہر نہیں باقی چن چن کے نکالنا تو صرف مسلمان بچ گئے اور کرسٹین بچ گئے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نرسی میں نرسی سے مسلمانوں اور کرسٹینز کو دور رکھنا اس کے پرنام کیا ہو سکتے ہیں نہیں اس کے پرنام تو ہم نے دیکھا تھا یہ وینود جی اصل میں یہ دو جڑے ہوئے ہیں لیکن الگ الگ مددے بھی ہیں نرسی جو ہے وہ ایک پرکریا ہے جو کی سپریم کورٹ کے ڈیریکشن کے تحت یہ ایک اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے یہ لاسٹ اپ ڈیٹ ہوا تھا نائنٹین فیفٹی ون میں اس کے بعد آسام اکارڈ ہوا جو کی کانگریس سرکار کے دوران ہوا تھا ایٹی سکس میں جی جی ایٹی فائیو میں ڈیسیمبر ایٹی فائیو ایٹی سکس اور اس ٹائم راجیف گاندھی نے یہ تیہ کیا تھا کہ جو مارچ ٹویٹی فیفٹ نائنٹین سیوٹی ون کے بعد چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو بانگلہ دیش کا جب creation ہو چکا تھا اس کے بعد جو بھی وہاں سے آئیں گے ان کو پہلے ڈیٹیک کیا جائے گا پھر ان کے نام جو ایلیکٹرل رولز میں تھے اس کو ڈیلیٹ کیا جائے گا پھر ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا ڈیٹیکٹ ڈیپورٹ ڈیلیٹ اور اس میں کوئی ہندو مسلمان کا بھید بھاو نہیں تھا مطلب اگر آپ نے پچیس مارچ سن اکتر کے بعد آپ آسام آئے یا بس گئے اور اگر ایک کانونی پرکریہ سے آپ یہ آئیڈنٹی فائی ہو گئے کہ آپ اس ڈیٹ کے بعد آئے ہیں اور بسے ہوئے ہیں تو آسام اکورٹ کے تہت آپ کو ڈیپورٹ کیا جانے کا تہتھا وہ کئی کارونے سے وہ آسام اکورٹ جو زمینی سطر پہ وہ اچھے سے ایمپلیمنٹ نہیں ہو پایا پھر سپریم کورٹ ماملے میں آیا پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ دیکھو یہ ویوادیت رہا ہے کہ کتنا بنگلہ دیشی ہے پہلے یہ سٹیزنشپ ریجسٹر جو ہے اس کو اپڈیٹ کرو اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیسے کیا آگے بڑھیں گے وہ پروسیس چالو ہے اور وہ ڈرافٹ اپ ڈیٹ میں چار ملین فورینرز شامل ہے مطلب گھوشت کیے گئے ہیں چار ملین 40 لیکس اس میں سے کئی ہندو ہیں ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے سوائے سرکار کو اور سپریم کورٹ کو کہ اس میں پرسنٹیج کیا ہے لیکن کئیوں کو ماننا ہے کہ لیکس آف بانگلہ دیشی ہندو will also be there تو آس پر آسام اکورڈ آپ کو ہندو مسلمان آپ نہیں کر سکتا آپ کو سب کو فورینر گھوشت کرنا ہے لیکن یہاں پولیٹکس آتی ہے بی جے پی نے سٹیزنشپ امنمنٹ بل انہوں نے لے آیا اور وہ پاس کرنے کی لیے کوشش کی لیکن بہت پروٹیسٹ ہوئے نہیں ہو پایا لیکن دوبارہ وہ لائیں گے یہ ایسا امید شاہ جی نے کہا ہے چنانوی ریلی میں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہندو یا باقی سکھ بہت جو ہے وہ جین یہ جو وہ رہ سکیں گے لیکن اس کا مطلب بائی انفرنس مسلمانوں کو بہار بھیجا جائے گا اس سے آپ ڈیفنیٹی ایک لائن آرڈر اور انریسٹ سیویل انریسٹ تو ہو گئی you cannot make two classes of citizens بی وان ایک ہم آگے بڑھتے ہیں لوگ سبھا چنانو پشار کے دوران ایک بات پر خاصا زور دیا گیا تھا کہ اگر بی جے پی ستہ میں آئی تو پورے دیش میں وہ این ارسی لاغو کرے گی دس اپریل دوزار انیس کو پشچم بنگال میں بی جے پی نے کہا تھا کہ اس نے اپنے منیفیسٹوں میں وعدہ کیا ہے کہ وہ پورے دیش میں این ارسی لاغو کر گھس پیٹیوں کو باہر نکالے گی اکیس اپریل دوزار انیس کو پھر ہاورہ میں ہوئی بی جے پی کی چنانوی ریلی میں اعلان کیا گیا کہ صرف پشچم بنگال ہی نہیں بلکہ این ارسی پورے دیش کیلئے لائے جائے گی جس کا ذکر بھی سندیپ کر رہے تھے بائیس اپریل کو بی جے پی کی طرف سے باہر جین اور سکھ مانورٹیس کو بھروسہ دیا گیا ہے لیکن اس بھروسے سے مسلمانوں کو باہر رکھا گیا ہے میرا آپ سے سوال یہ ہے سندیپ این ارسی کو لے کر اسم میں کئی ویوات سامنے آئے ہیں جیسا آپ نے بتایا ملکل اور بی جے پی پر این ارسی کو پورے دیش میں لاغو کرنے کی بات کہنے کا بھی ایک کہا گیا ہے کہ انہوں نے پورے دیش میں لاغو کرنے کو کہا گیا ایسے میں کیا این ارسی کو پورے دیش میں لاغو کرنا ممکن ہے سمبھو ہے یہ تو مینود جی جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ نیشنل ریجسٹر اور سیٹیزنشپ انہی سٹیٹس کیلئے تھے جو بورڈر سٹیٹس سے جس میں سے ٹرانسفر آف پوپیلیشن ہوا تھا کیونکہ اس پاکستان ویس پاکستان اور وہاں سے ٹرانسفر ہوا تھا پورے سٹیٹ کے مطلب آئیڈیلی نہیں ہونا چاہیے لیکن بنگال آپ کو جیسے پتا ہے کہ وہاں پہ دو ہزار ایکیس میں چناؤں ہونے والے ہیں وہ ایک ایکسپینشن سٹیٹ ہے بی جے پی کا نعرہ ہے اے بار ہاف نیکس ٹائم ساف اس بار ہاف اور اگلے بار ساف تو ان کا یہ اجنڈا رہا ہے اور ترپورہ جہاں پہ بی جے پی آئی سرکار وہ بھی انہوں نے بھی کہا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ یہ مسئلہ جب سپریم کورٹ میں آیا ترپورہ والا ترپورہ سرکار نے کہا تھا کہ ہمارا اینار سی سپریم کورٹ میں ہم مینسٹری نے پچھلے سرکار میں اپوز کیا تھا اب حالانکہ نئے ہم مینسٹر ہے نیا ماحول ہے چناہوی وائدہ بھی ہے چناہوی وائدہ بھی ہے اگر کچھ بدل جائے تو نہیں بول سکتے لیکن یہ مشکل بہت ہی مشکل ہے پورے دیش میں لاغو کرنے کی اینر سی کو لے کر اصم میں کئی ویوات سامنے آئے اور بی جے پی اینر سی کو پورے دیش میں لاغو کرنے کی بات کرتی رہی ہے ایسے میں یہ بہت مشکل ہے